پاک ٹی فور کے محسس ناظرین کو ہشامجید ٹریفک پولیس اہلکار نے سائیکل سوار کا چالان کر دیا ویڈیو وائرل ہو گئی کراچی کلیفٹن میں ون وے کی حلافرزی کرنے پر قانون حرکت میں آ گیا سائیکل والے کا بھی چالان کر دیا کراچی کلیفٹن میں ٹریفک پولیس نے ون وے کی حلافرزی کرنے والے ایک محنت کش سائیکل سوار کو موٹر سائیکل چالان کورٹ کے تحت پانچ سو روپے کا جرمانہ کر دیا کراچی ٹریفک پولیس اے چالان کی سلپ کے مطابق محمد اقبال شاہد نامی سائیکل سوار پر ون وے کی حلافرزی کرنے پر پانچ سو روپے کا جرمانہ کیا گیا چالان میں موٹر سائیکل سوار پر بیس روپے کا ٹیکس بھی آئید کیا گیا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ محنت کش آدمی اپنی سائیکل پر مختلف چیزیں لگا کر اسے فروغ کرنے جا رہا تھا کہ اس شخص کو ٹریفک پولیس نے روک کر رونگ وے جاتے ہوئے شخص کا شناحتکار طلب کیا شناحتکار طلب کر کے پانچ سو روپے کا جرمانہ کیا ناظرین پولیس اس وقت کہاں ہوتی ہے جب جرنل کی بیوی دماغیدار سٹائل میں آتی ہے اور بیریل کو اٹھا کے پھینک کر اپنی گاڑی لے جاتی ہے اور اس پہ نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے نہ کوئی چالان ہوتا ہے اور یہاں پر سائیکل چلانے والے پر موٹسائیکل کا چالان کر کے اس کی کمائی گئی مزدوری کو ہڑپ لیا جاتا ہے ٹریفک پولیس افسر نے سائیکل سوار کو پانچ سو روپے جرمانے کا بتایا غریب سائیکل والے کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے گھر پر کھانے کو آٹا نہیں میں پانچ سو روپے کہاں سے لاؤں ناظرین آپ ہی انصاف کریں جہاں جنرل کی بیوی بیریل توڑ کر اپنی گاڑی لے جاتی ہے اور اسے کوئی چالان کوئی سزا نہیں دی جاتی اور یہاں پہ صرف سائیکل والے کو رونگ وے پر پانچ سو روپے کا جرمانہ کر دیے گیا